اسلام علیکم مؤسس ناصرین کرام آج اس میری ویڈیو کا ٹاپے کہے اپی لیسی یا مرگی مرگی کو جتنا ہم ایک معمولی مرض سمجھتے ہیں اور اس کے اوپر ہم اتنا زیادہ توجہ نہیں دیتے اتنی حد تک یہ مرض آپ کے لیے اور معاشرے کے لیے خطرناک ثابت ہوتا جا رہا ہے اور اس خطرناک پوزیشن کو دیکھ کر دنیا کے اندر اپی لیپسی کا ایک ڈے منایا جاتا ہے اور وہ ڈے جو ہے وہ ورلڈ اپی لیپسی ڈے وہ دس فروری کو ہر سال جو ہے وہ منایا جاتا ہے اسے ڈے کے منانے کی ایک وجہ یہ ہے کہ دنیا کے لوگوں کے اندر اپی لیپسی کے جو خطرات جو بڑھتے جا رہے ہیں جتنا بھی ہو سکے ان خطرات کو کم سے کم کیا جائے اپی لیپسی یا جو مرگی ہے وہ ایک ایسا عرصہ ہے جو بہت سی وجوہات کا سبب بن سکتا ہے اکثر یہ مرض دماغ میں برکی خلل کے باعث دوروں کی صورت میں جو ہے وہ بڑھتا ہے ایسا کہیں تو اس میں کوئی بھی اضافہ نہیں ہے کہ جس طرح کسی بھی روم کی آپ جو لائٹ بناتے ہیں یا فٹنگ لائٹ کی کرتے ہیں دیواروں کے اندر تو اس میں ارث الگ رکھتے ہیں اور کرنٹ کی جو وائر ہے وہ الگ رکھتے ہیں تار جو یہ اور اگر کبھی بھی خدا نہ خواستہ آپ کے ارث والی جو وائر ہے یا تار ہے وہ اور کرنٹ والی تار جو ہے وہ آپس میں مل جاتی ہے جڑ جاتی ہیں تو اس وجہ سے جو ہے وہ بسٹ ہوتا ہے آگ لگ سکتی ہے کافی جو ہیں وہ ڈراب ایکس ہو سکتے ہیں کافی آپ کے کمرے کو یا آپ کے گھر کو جو ہے وہ نقصان پہنچ سکتا ہے یعنی ارث اور کرنٹ جب واپس میں ملتے ہیں تو یہ اپی لیفزی کے جو دورے ہوتی ہیں یہ بھی اسی قسم کا ایک دماغی خلل ہوتا ہے اور وہ جسم کے اوپر بھی جو ہے وہ منفی اثرات چھوڑتا ہے تو اس مرس کے دورے جو ہیں وہ مختلف انسانوں میں مختلف اقسام کے ہوتے ہیں جو شدت کے اعتبار سے کبھی کم اور کبھی تیز پڑتے ہیں یہ بیماری جو ہے وہ دماغ کے کسی حصے میں بھی ہو سکتی ہے یعنی سارے دماغ کے اندر یہ بیماری نہیں ہوتی لیکن دماغ کے کسی بھی حصے میں یہ بیماری ایک حصے میں ہوتی ہے لیکن دماغ کے کسی بھی حصے میں وہ جو ہے وہ بیدا ہو سکتی ہے اور اکثر اس کی علامات جو ہیں یا سائن سیمٹمز جو ہیں وہ بچوں خواتین اور بڑوں میں جو ہے وہ نمائیہ ملیں گی اور اس کا جو ڈائیگنوز ہے وہ بلکل بھی ایزی لیا ہے اور آسان ہے دیکھنے سے یہ معلوم ہو جائے گا کہ اس پیشنٹ کو جو ہیں وہ اپی لیفسی کے اٹیکس پڑ رہے ہیں تو خاص طور پر بچہ دورے کے وقت ایسا محسوس کرے گا جیسے وہ خلا میں تیر رہا ہے یعنی بچہ یہ محسوس کرے گا یا کوئی بڑا ہی آدمی ہو تو وہ یہ محسوس کرے گا کہ اس کے پاؤں جو ہیں وہ زمین کے اوپر نہیں ہیں بلکہ وہ زمین سے اوپر جو ہے وہ تیر رہا ہے یا اڑ رہا ہے ہوا میں خلا میں یا جیسے وہ ایسا محسوس کرے گا کہ دن میں بھی وہ کوئی خواب ساتھ دیکھ رہا ہے دن میں ایک بار کے دورے سے یہ مطلب نہیں لیا جا سکتا کہ بچے کو جو ہے یا بڑے آدمی کو جو ہے وہ مرگی ہے اگر کسی کو کبھی کبھار جو ہے کوئی ایک دورہ پڑ گیا سال میں یا چھے مہینے کے بعد جو ہے وہ بہوش ہو کر گر پڑا تو اس سے جو ہے وہ آپ یہ تشکیص نہیں کر سکیں گے کہ یہ ایپی لیفتی کا دورہ ہے ہو سکتا ہے کوئی اور وجہ بھی ہو جس وجہ سے اس آدمی کو جو ہے وہ دورہ پڑا ہو اگر یہ دورے دوسرے یا پورے چاند پر پڑے تو مرز مل کی تصور ہوگا یعنی کہ اگر یہ دورے مہینے کے اندر مسلسل روزہ نہ پڑے یا مہینے کے اندر کافی جو دنوں تک جو ہے وہ یہ دورے پڑتے رہیں تو اس حساب سے جو ہے وہ آپ یہ تشکیص کر سکتے ہیں یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس پیشنٹ کو جو دورے پڑ رہے ہیں یہ مرگی کے دورے ہیں طبی نکتہ نظر سے اس مرض کی اقسام کا علاج جو ہے وہ مختلف طریقوں سے جو ہے وہ گیا جاتا ہے تاکہ مریض کو سکون اور زندگی جو ہے وہ میسر آئے ان باتوں کے برکس یہ الگ سی ایک حقیقت ہے کہ مرض مریض کے لیے پزاتے خود بلکہ والدین اور اس مریض کے ڈاکٹر کے لیے بھی وبالے جان ہو جاتا ہے کیونکہ اس مریض کا جو ڈاکٹر ہوتا ہے وہ خود بھی ڈسٹرپ اور پریشان ہو جاتا ہے اپنے مریض کے لیے اور اس مریض کے جو والدین ہیں یا جو فیملی کے میمبرز ہیں وہ بھی کافی منٹلی طور پر اور فیزیکلی طور پر اپنے پیشنٹ کے حساب سے جو ہے وہ ڈسٹرپ ہوتے ہیں تو تیبیلیہ سے مرگی دماغی امراض میں سب سے عام آرزہ ہے چونکہ اس بیماری کے مریض زیادہ تر تیز سال سے کم عمر کے ہوتے ہیں اور زیادہ تر دہی علاقوں میں یہ مریض جو ہیں وہ زیادہ پائے جاتے ہیں کیونکہ ہمارے دہی علاقوں میں ایسے تصورات رائج ہوتے ہیں جو علاج میں رکاوٹ کا باعث بنتے ہیں کیونکہ جو دہی لوگ ہوتے ہیں وہ دہاتی لوگ جو ہیں جب بھی پی لیفسی کا دورہ وغیرہ پڑتا آئے تو ہم نے دہاتوں میں یہ دیکھا ہے کہ وہ جو ہے وہ چپل وغیرہ جو ہے وہ نکال کر وہ اس پیشنٹ کو سنگھاتے ہیں یہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر جو ہے وہ آسیب کا سایہ ہے یہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر جو ہے وہ دیو کا سایہ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ جنات کا سایہ ہے اس وجہ سے اس کو دورے پڑھ رہے ہیں یا وہ فقیروں کے پاس پیروں کے پاس مختلف طریقوں سے مختلف حربوں سے جو ہے وہ اپنا اور اپنے پیشنٹ کا جو قیمتی وقت ہوتا ہے وہ ضائع کرتے ہیں اور وہ ڈاکٹر کے پاس جانے سے بلکل بھی گریز کرتے ہیں کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں اگر ان لوگوں کے گھر میں کوئی بھی اپی لیفسی کا پیشنٹ اور وہ فیمیل ہو اکثر طور پر یہ دیکھا جاتا ہے اگر وہ فیمیل ہو تو وہ پڑھوس میں کسی سے بھی اس چیز کا جو ہے وہ ذکر نہیں کرتے کسی سے یہ بات شیئر نہیں کرتے کیونکہ یہ بات شیئر کرنا جو ہے وہ ایک ایپ سمجھتے ہیں اور اپنے پیشنٹ کو ڈاکٹر کے پاس جو ہے وہ لینے سے بھی لے جانے سے بھی گریز کرتے ہیں کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ڈاکٹر کے پاس گئے اور دوائی لی تو یہ بات جو ہے وہ عام لوگوں تک پہنچ جائے گی اور یہ ہمارا ایپ جو ہے وہ ظاہر ہوگا دیکھیں جو بھی بیماری ہوتی ہے وہ ایپ نہیں ہوتی ہے بیماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساتھ پا برکات کی سنت ہے کہ ہم اس بیماری کا ٹھیک طرح سے علاج کروائیں اگر اپنے پیشنٹ کو ہم وہ ٹونوں کے اوپر فینوں کے اوپر وہ کرامات کے اوپر اس طرح اگر ہم نے اپنے پیشنٹ کو چھوڑ دیا ہو سکتا ہے کہ کبھی یہ ہوگا کہ آگ کے اوپر آپ کے پیشنٹ کو دورہ پڑ سکتا ہے پانی میں نہاتے ہوئے آپ کے پیشنٹ کو دورہ پڑ سکتا ہے اور آگ کے اوپر جو ہے وہ دورہ پڑنے سے مرگی نہیں مارتی لیکن آگ میں جو پیشنٹ جل جاتے ہیں گر کر اس سے پیشنٹ مر جاتے ہیں کافی یا پانی میں جو پیشنٹ کافی ہوتی ہیں وہ ڈوب جاتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ ان کی موت واقع ہوتی ہے تو تیبی لحاظ سے جو اپی لیفسی ہے وہ تیس سال سے اوپر والے لوگوں کو ہوتی ہے یا تیس سال سے نیچے زیادہ تر جو ہوئے وہ تیس سال سے نیچے والے جو لوگ ہوتے ہیں تو ان میں زیادہ ہوتی ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ اوپر والے لوگوں کو اپی لیفسی نہ ہو چالیس اور پچاس سال ساٹھ سال کے لوگ بھی جو ہے وہ ہم نے دیکھی ہیں جن میں اپی لیفسی یا مرگی کا مرض جو ہے وہ کامن ہوتا ہے تو جو اپی لیپسی ہے وہ مریض کو دورے کے دوران جو ہے وہ بڑا ڈسٹرپ کرتی ہے کیونکہ مریض جو ہے وہ دورے کے دوران بے ہوش ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے ان کے جسم میں جو ہے وہ جھٹکے پڑھنے شروع ہوتی ہیں تو اس وجہ سے اگر آپ کے سامنے کسی بھی پیشنٹ کو اپی لیپسی یا مرگی کا دورہ پڑھے تو سب سے بیلے یہ ہے کہ مریض کو دورے کے دوران جو ہے وہ بلکل آپ پرسکون رکھیں پیسپل رکھیں اور جھٹکوں کے دوران اس کے ہاتھ اور پاؤں کو بلکل بھی پکڑنا نہیں چاہیے بلکہ جو اس کے اردگر چیزیں ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمارے اس پیشنٹ کو نقصان دے سکتی ہیں تو آپ ایسا کریں مریض کو اپنے ہاتھوں سے کبھی بھی مت رکیں کیونکہ مریض کو اگر پکڑ کر آپ رکھیں گے تو اس پکڑنے کی وجہ سے مریض میں اتنی ریجیٹیٹی ہوتی ہے مریض میں اتنی شدت اور سکتی ہوتی ہے کہ مریض کو اگر آپ سکتی کے ساتھ پکڑ کر رکھیں گے تو اسے مریض کی کوئی ہڈی ٹوٹ بھی سکتی ہے اس مریض کی جو بازو ہے وہ ٹوٹ سکتی ہے اس مریض کی ٹانگ میں جو ہے وہ فریکچر آ سکتا ہے تو اس وجہ سے یہ ہے کہ اگر آپ کے سامنے کسی بھی اپیلیپٹک پیشنٹ کو اپیلیپسی کا دورہ پڑتا ہے تو پیشنٹ کو ایزی لی آپ چھوڑ دیں اور جو پیریفری ہے جہاں جہاں پیشنٹ جو ہے وہ ادھر ادھر جو ہے وہ مو کرتا ہے اگر پیریفری میں کوئی ایسی نقصان دے کوئی چیز رکھی ہوئی ہے تو آپ ایسا کریں فیل فور اس چیز کو آپ پیشنٹ سے دور رکھیں تو جو اپیلیپسی ہے وہ اس کے جھٹکے کے دوران جو ہے مریض کو آپ کھانے کی کوئی بھی چیز نہ دیں جب دورہ پڑے مریض کو اگر خدا نہ خواستہ کوئی ہنگامی صورتحال پیدا ہو جائے تو آپ اپنے مریض کو فیل فور جو ہے کسی بھی قریبی ہسپتال میں لے جائیں اور فرسٹ ایڈ لینے کی کوشش کریں تاکہ مریض کی طبیعت جو ہے اس میں بہتری آئے تو جو اپیلیپسی ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم لائٹ سمجھتے ہیں جس کے اوپر ہم اپنا توجہ نہیں دیتے لیکن اپیلیپسی کی وجہ سے بڑی کامپلیکیشنز بھی پیدا ہو سکتی ہیں اور اس حساب سے دس فروری کو ہمیشہ ہر سال جو ہے وہ ILAE اور IBE کی طرف سے جو ہے وہ سالانہ طور پر جو ہے وہ اپیلیپسی کا ڈے جو ہے وہ دس فروری کو جو ہے وہ بنایا جاتا ہے دنیا بھر میں جو ILAE ہے جس کو جو ہے وہ انٹرنیشنل بیرو فار اپیلیپسی کہا جاتا ہے یا جو انٹرنیشنل لیگ اگنسٹ اپیلیپسی ہے یہ دو تنسیمیں ہیں ان کے زیرے احتمام جو ہے وہ